سرورا شاہاں قریمہ خصب گیرہ اشرفاں کتنی قیمتی ہے یہ اللہ نے احسان کیا بنا کر مگر احسان کو جھتایا مون معمولی سمجھے رہے ہیں یہ مون ناک کے نیچے تھڑی کے اوپر دو گال کے بیچ کتنا بڑا احسان اسی مون سے ہم کھاتے ہیں اسی سے بولتے ہیں یہ مو اگر یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو مو دکھانے لائق بھی نہیں کتنا بڑا احسان کیا اس نے مو بنا کر احسان تو کیا مگر اس نے احسان چھتایا ہاتھ بنایا احسان کیا نہ ہوتا تو ہم لولے کہلاتے ہیں مگر اس نے احسان کر کے چھتایا پاؤں بنایا احسان کیا جس کے سہارے ہم چلتے ہیں پاؤں نہ ہوتا تو لوگ لگڑا کہتے ہیں اس نے احسان کیا مگر احسان بولیے جتایا جا دل بنایا احسان کیا جتایا نہیں جان بنائی احسان کیا جتایا نہیں چاند سورج بنائی احسان کیا مگر جتایا مگر جتایا جتا نہیں جب 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 بارے ربی جنور کی صبح سادق میں عرش کیا کو کتارا جگہ کا جلالہ آقا ہمارا محمد مصطفیٰ روحی فیدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں پھیجا احسان تو کیا مگر جتا بھی دیا ساری دنیا کو بتا بھی دیا اے اللہ راز کیا ہے تُو نے دل بنا کر احسان نہیں جتایا جان بنا کر احسان نہیں جتایا کائنات بنا کر احسان نہیں جتایا اور محبوب کو بھیج کر احسان جتا دیا تو آباد آئی کہا سن میں نے سب بنا کر تیرا دل بنا کر تیری جان بنا کر احسان نہیں جتایا اور نبی کو بھیج کر احسان جتا دیا اب تو سمجھا کہ میرا نبی تیرے دل سے زیادہ تیمتی تیری جان سے زیادہ تیمتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل سے زیادہ تیمتی تیری جان سے زیادہ تیمتی سارے جان سے زیادہ تیمتی کیونکہ سب بنا کر احسان نہیں جاتا ہے محبوب رب کو بھیج کر احسان نہیں جاتا ہے بے شک ہر جیس سے زیادہ تیمتی یہی وہ راز ہے میرے دوست بے شک کہ صحابہ نے اسے میرے دل کی تختیفیں رکھ لیا کہ جب نبی ہماری جان سے زیادہ قیمتی اللہ کرے اس بڑھی رات میں آپ کیش کرے جب نبی ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں تو جان رہے میں رہوں نہ رہوں میرے بچے رہے اے مصطفیٰ جان رحمت آپ کے جاہو جلال کے تقدس کی قسم ہم اپنی جان دے دیں گے مگر ایمان کا سعودہ دیں گے واہ 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 سبحان اللہ کیونکہ ہم جان دے ہیں کہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں بے شک توجہ چاہو کیا بات ہے پورے حوصل حصہ آخر راز کیا اللہ پاک نے کہا احسان کیا جبکہ اس نے کہیں نہیں کہا احسان داری محبوب کو بھیجا تو فرمایا احسان داری اس کی ایک وجہ تو آج ہے وجہ نمبر دو توجہ ہے کچھ زیادہ تو نہیں پوچھ رہا ہے آ رہا ہے نا ایک کو تو نہیں ہو رہا ہے توجہ ہے ادھر والے ملوگ داہنے والے تھوڑے بھی آئے چچا کچھ بچا چلیے دید ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننہ قبول فرمائے وجہ نمبر دو وجہ نمبر دو یہ میں ایمانداری سے بتا اگر آپ کے پیر صاحب آپ کی تاریف کر دیں پیر صاحب کیا حال ہوگا اگر حازمہ اچھا ہوگا تو کہو گے الحمدلہ اگر مڑ ہوگا تو چندرہ موں میں سب کو پکڑ پکڑ کے کہو گے پیر صاحب آئے تھے انہوں نے میری تاریف کی اب تو سمجھ میں کچھ انسان بڑا تاریف پسند ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ یہ ہیمن سکولیجی دادا پیر تاریف کرنے دب تو اللہ میں سمجھتا ہو پورے زیلہ سلطان پور میں شور مچا جائے اگر غریب نواز کسی کی تاریف کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا مگر سچی بات ہے کہ جب بڑا کسی چھوٹے کی تاریف کرتا ہے تو چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا وہ بھی بڑا بنیاد کیا بات ہے یہی راز ہے میرے دوستوں کہ جب تک تاریف نٹی تھی غریب نواز کیا بات ہے یہ قدب الدین کہتی تھی قدب الدین تاریف کرتی تو قدبول الدین جب تک تاریف نہ ہوئی کی دنیا موہین دین کہتی تھی تاریف ہوگئی جو غریب نواز ہوئے سبحان اللہ غوث پاک اگر کسی کی تاریف کر دیں اندازہ لگا پاؤ گے میرا بجدان کی تاریف کی تاریف تو بڑی بات اگر دادا پی غوث اعظم اپنا پاون پویتر قدم کسی بندے گردن پر رکھ دے تو اس پر بلایت ناز کرنے بے شک کی تاریف کرنے والا علی کیسی کی تاریف کرنے تو اللہ اتحاس کیوں انہوں نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا تو امام اتناس کرنے لگی دوسرے بیٹے حسین کے قلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے والا پھر نبی اگر کسی کی تاریف کرنے تو اللہ اللہ اس کی قسمت کو لاکھوں سلام جس کی تاریف مصطفح کرنے مدینے کی پہاروں نے وہ منظر دیکھا کی تاریف تو بڑی بات سر مسکرہ کے نبی نے دیکھا دیکھا ابو بگر پر صداقت ناز کرنے جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو حالت ناز کرنے لگی عثمان محمد مرین کو اپنا دامان بنایا تو سقاوت ناز کرنے لگی علی کو اپنا بھائی بنایا تو مرامت ناز کرنے لگی مگر مصطفی جان رحمت کی ملت اجابت اے بدر خیفر خندن میں اسلام کو لہرانے والوں میں آپ کی بات کرنا ہوں جو خاموشی سے آپ سن رہے ہو آپ کی بات کرنا ہوں اے انتہتیہ کی کلیس میں خس کے آزان دینے والوں اے دریائے دجلہ کی چھاٹی چیز کر اپنے دھوڑوں کو دوڑانے والوں اے رسطہ دھوڑ کے کلیجے پہ چڑھ کر اسلام کا جھنڈا بنن کرنے والوں اے اہل سجرت بالجماعت اب تو سمجھ میں آگیا چلی میں اور آسان کر دیتا ہوں اے سن دنی اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر بہن سمجھو جاہ اے سن اے خوش تو اے اچھی حان کے والوں اے اچھی حسم والوں ذرا برکت میلاد مصطفی تو دیکھ کتنا بڑا احسان ہے کتنے تاریخ تیری تاریخ صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے کم تم خیر مت نار تکبیر نار رسالت سید نورانی صاحب قبلہ سرکار دعلم کانفرنٹ وہہ وہہ کیا کہا ہا 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 تم بہترین امت ہو کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اے بہتر ہولا شریک پر ایمان ہو کیونکہ تم علم حاصل کرتے ہو تم قرآن سیکھتے بھی ہو قرآن سیکھاتے بھی تم اس لئے اچھ امت ہو کیونکہ تم اس سینے میں رسول کا مدینہ بسا تم اس لئے اچھی امت ہو کیونکہ تم مسند پہ بیٹھ کر اللہ رسول کرتے ہو تم سے جا رہا ہے کار بار میں اپنا بط نہیں خراب رہ بلکہ پاس ٹائم نماز پڑھتے ہو اس لئے اچھی ہو تم اللہ کو یاد کرتے ہو اس لئے اچھی ہو اور یہ بط فیل مصطفح ہمیں سیٹی ٹکٹ کر احسان نمبر تیم اتنی اس کے بعد جیسے آپ سنتے جائیں گے وہ اسے سنتا ہے احسان نمبر راز کے اپنے گیرے بان میں چھاک کے صبح سے لے شام تک زیادہ دور جاؤگے تو ڈپریشن میں شاہ لے جاؤگے صبح سے شام تک کتنا گڑھ بڑھ سڑھ بڑھ کرتے ہو کتنا آنکھوں سے گنا کتنا ہاتھوں سے گنا کتنا پیروں سے گنا ہری مان ناری سے بتاؤ کہ ہم اس لائک ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے شرمائی نہیں ہم اچھے امتی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے عبادت کے لئے اور کام کر نائے تجارت تھا ہم کہ اچھے امتی پانچھے سال اور ہمارے دماغ میں چل ہمیں بمبئی جانا ہے بمبئی میں خالی پیسہ بنانا ہے بھئیہ اسی کام کے لئے دنیا میں آئے تھے ہم کہا ہے کہ اچھے امتی جب ہم اچھے امتی نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ امت اچھی کہ ہی میں مانتا کہ حضرت آدم کی امت کوئی خاص نہیں تھی مگر کشتوں تھے جو ان کی مضامیر پہ رکس کرتے تھے اللہ نے اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا میں مانتا کہ بنی اسرائیل کی سی مگر کشتوں تھے جو دامن کلیم پکڑ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اللہ نے اچھوں کو بھی خیر امت اچھے بولو ایسے نہیں شرما کے نہیں خیر امت نہیں کہا راست کہ اللہ نے توجہ چاہتے آدم سفوت مگر خیر امت نہیں نوح کو ششن کی دولت مگر خیر امت نہیں ابراہیم کو خلقت دی مگر خیر امت نہیں اسماعیل کو زب ہوئی سار دیا مگر خیر امت نہیں دی دعو کو قوبت دی مگر خیر امت نہیں دی سلیمان کو پشاہت مگر خیر امت نہیں دی زکریہ کو پشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی مگر خیر امت نہیں دی میرے رب نے موسیٰ کو وقلم اللہ موسیٰ تقریمہ کا تاج پہنیا مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی جناب ایسا کو وابری الاکمہ والاب رسا ووی الموت بیدن اللہ کی کنجیا دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی اور ہم جب اچھے امت نہیں دی تو اے مولا یہ اچھی امت میں مانتا کہ اب اچھے کہلانے والے ہمیں رہے نہیں نہ ابو بکر کی سزا تاج ہمارے بیچ میں نہ عمر جیسی ادالت ہمارے بیچ میں نہ عثمان جیسی سخاوت ہمارے بیچ میں نہ لی جیسی کرامت ہمارے بیچ میں قیامت تک اچھی امت اللہ راز کیا ہے آواز آئی اللہ کری آواز آپ کے کان سٹکر آئے آواز آئی کان سو امت کو دے کر آئے امت کو اس لئے تجھے جواب نہیں ملتا نان امت کو نہ دے نبی کو دے نعر تدبیر نعر رسالت سرکار دو عالم کان فران سید نور آنی میا صاحب قبلہ امت کو نہ دے نبی کو دے نبی کو دے آپ نے پہلے کیچ کر لیا بات میرے موہی میں رہ گئی نبی کو کہا سن سن میرا نبی میرا محمد گروہ ہے ہمی میں سب سے افضل سب سے عالی اور سب سے مہان ہے اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل و عالی اور مہان بے بے سکت جبان اللہ اسی یادنہ حضرت نہیں سمجھ سکے مگر عالی حضرت عظیم المرگ امام عشق و محبت حق حالیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان رحمت و برے زبان میں چھوڑ کے جب جہا تو یوں کہا کہ سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی نار نبی نار رکارہ مسلق عالی حضرت فرزان عالی حضرت سید نورانی میا صحاب قبلہ احسان نمبر چار سن 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 مہاری موٹے موٹے احسان بتاتی نہیں تو رات ختم ہو جائے کیا بات ہے کیا کیا پچھلی امتوں اللہ کا عذاب آیا یہ اور بات ہے کسی پہ ہلکا کسی پہ درمیان اور کسی پہ تو ویسا اللہ جانے کیسا خود بھی گئے پوری دنیا جرم ان کے بہت بہت جرموں کی داستان بتانے نہیں بیٹھ لیکن ہاں یہ جرم ایسا تھا جو مشترک تھا قومن تھا وہ سب میں پائے جا گھور سے سنی ہے ایک جرم ایسا تھا اور وہ کیا کیا پچھلی امتیں اپنے نبیوں کی توہین کر تھے اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے بچائے رکھاؤ کی بات اس لئے اللہ کا ضابط حضرت لوت علیہ السلام کی امت نے اسی کتنا کہا تھا اے لوت ہم یہ گھٹیا کام کریں گے تمہارے رب میں ہو یا تم مادللہ دم ہے تو آگ برس دو ہم یہ کام نہیں چھوڑ ایسی آگ برسی میں دوست قرآن پاک یہ آئے بھئی یہ نا گواہ ہے آگ ایسی برسی کی اس کے شولے اتنے دیانک تھے کہ مادی دور کے سو سو میزائل کے بنابر ایک شولہ ہوتا تھا اللہ پورے لوگ جل کے سواہا ہو آج بھی آپ جائیے بغداد سے امان اگر آپ بائی لوڈ جائیے تو وہ ذرکہ کا مقام آتا ہے پچاس ساٹھ کلومیٹر تک صرف زمین آج چار پانچ ہزار سال گزر گئے ابھی بھی کالی جرم جنتے کیا تھا نبی کی توہین کرنا کیا حضرت انہو علیہ السلام کی امت میں کیا پرابلم صرف یہی کہ انہوں نے کہا اے نو تم بھی انسان ہم بھی انسان دو آنکھ والے تم بھی دو آنکھ والے ہم بھی سب کچھ ہمارے تم بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم معمولی انسان ہوں اور آپ نبی ایسا نہیں ہو سکتا مان اللہ چنان جو قرآن میں ان کے کہے ہوئے الفاظ موجود ہیں رب تعالیٰ فرماتا انہوں نے کہا اے نو ہم تمہیں ایک سادھار اور منوش کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اللہ تعظی ایک شکتان پہ کھڑے ہو کے جناب نو نے کہا رب اللہ تذر اللہ ارب من القافرین اللہ رو زمین تو کافروں سے ایسا توفان آیا کہ پوری دنیا نہ ڈوب گئی سو وہی بچے رہے جو جنوں کی ناؤں میں بیٹھے تھے اللہ اللہ چرم کیا تھا نبی کی نظور سے بولو یہ تو کچھ بجے ہی نہیں ہے راب مقابلوں کا باجہ بجے بمبئی میں دو 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 تین تین بجے تو رات کا سنو حوصلے سے اور دھرومت دھرومت کی عذاب بھی آجائے جن پہ آنا تھا آرہا چائنہ میں دیکھو کتنا بڑا عذاب آرہا عزانوں پہ پابندی لگ رہی تھی داڑی پہ پابندی مسجد میں نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے جھے لو خیر انسانیت کے ناظرے میں دعا نشکل نصورت رات میں اگر آ جائیں ہمارے چھوٹے بچے دیکھ لیں تو دھر دھر ایسی بھیان اور جب جب حضور کے بارے میں کیا ہے وہ تو ہماری طرح بشر ہماری طرح بشر کہنا ملہ جی خوش کے ناخل ہمیں جب قوم نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر امت اللہ کا عذاب قوم بنی اسرائی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا چل فراؤن سے بدلہ لینا ہے جہاد کا حکم آیا ہے تو کچھ تو ساتھ میں ہوئے زیادہ تا لوگوں نے کہا یا موسیٰ ایسا عذاب آیا کہ ہل بھی نہیں پائے وہ ہی بیچے رہ جرم کیا نبی کی توہین قوم آدھا سمود مو رکون پر سارا وقت کر جائے الحق تُم ال وما برا کم الحق تُم وعاد بالقار فام ما ثمود فا اُهل غو بطلا دیا وام آدھل فا اُهل غو بری سر 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 رہ علی سب لیال وعی یام حصوم فتر تفشیل جانے کا موقع نہیں سف توہین ایسا ایسا توفان آیا اللہ ہی جانے کیسی یا سائے سات دن سات رات تک قوم سمود پر مانڈر آتی رہی 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 قوم آت پر گھومتی رہی کبھی انسان ایچے سے اوپر کبھی اوپر سے ایسا گرتا تھا جیسے کجور کے پیڑ سے چھار ٹپت رہی ہو اللہ 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 توہین پھر راز کیا پہلے پہلے ایک نمرو تھا ایک امان تھا ازاب ایک شجدہ تھا ازاب ایک چرون تھا ازاب آگیا مصطفی جان رحمت کی آمد ہوئی ایک کے بعد ایک صرف مکہ ہی میں دیکھو تو سیکھڑو نمرو ابو جہل ہو یا ابو لہ عدبہ ہو یا شعبہ ہمیہ بی خد جیسے سامنے کھڑے ہیں پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں احسان دیکھو نبی کی راہوں میں گاٹے بچھائے گئے پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں ان کو ملتائف کی زمین پر رگڑ رگڑ کے لہو لہان کر دیا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں توا بارنے پہ پابندی لگی پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں جنب ابو طالب کے گھر میں دھائی سال نظر بند رکھا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں مصطفیٰ جان رحمت کا مکہ میں چلنا پھر نہ دوبھر کر دیا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں میرے نبی کو حق بولے سے روکا گیا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں انہیں کوئی شاعر کہا گیا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں انہیں مادرلہ مجلون پاگل کہا گیا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں میرے مصطفیٰ کو چوتی شش کہا گیا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں مصطفہ جان رحمت کو خود خیبر خند میں تلوار اٹھانا پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں نبی کے ظاہری پڑھنے کے بعد سجد جی اکبر کا زمانہ آیا تم ملکی نے سکات کفر نہ آیا پھر بھی ازاب نہ آیا بلوائی سبائیوں میرے نبی کا نکہ نکہ لوگ نفا پہل آنے لگے پھر بھی ازاب آنے کو تیار نہیں اور سب سے آخر تمام فتنوں کی یمہ وہاں بھی یا دو نجدی سلسلی یا دو بندی یا فتنہ آیا نبی کمر کے مردی میں ملنے والا تقماد اللہ لکھا گیا پھر بھی ازاب نہیں آیا ان کے عم کو چانور و پادلوں سے تشبی دی گئی ماد اللہ پھر بھی عذاب نہیں آیا مصطفی جان احمد کو دیوار کے تیچے کی خبر نہ رکھنے والا لکھا گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا نبی کو اپنے جیسا بشر کہا گیا پھر بھی عذاب نہیں آیا نبی کی ختمیت نبوت پر اُٹھائی گئی پھر بھی عذاب زور سے بولنا زور سے نہیں آیا راز کیا ہے ایک فراؤن سا اللہ اللہ تو میں سمجھتا ہوں زیلہ سلطان پور میں کم سے کم کم سے کم پانچ لگ فراؤن ہوں پھر بھی عذاب آن میں کو تیار گئے گئے اللہ راز کیا توجہ اللہ کہے سمجھ میں آج کیونکہ تُو نے پچھلی امتوں پر اترنے والے عزاد کی داستان خوب بتائی ہے پہلے لو آج 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 خلید اللہ کی تو ہم میں آگیا اور حبیب اللہ اور ان کی امت اور ان کی امت علماء تو ہی رکھا ہے کیوں تو بتا تو بتا سب قرآن کی چمک مد اور محک سنا دیا فیش اللہ سن ما کان اللہ 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 کا عذاب ان مر کی سے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود مر آیا کہ دنیا ڈوب گئی بولو بھائی پندرہ سو سال میں ایسا ہوا کہ انسان بندر بن گئے بندر بن گئے آسمان سے پتھر گرے کی پہاڑ بن گیا ایسا کچھ ہوا پچھلے پندرہ سو سال میں زور سے اتنا اتنا ایسا ہوا شاہین باق 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 جائے اور اس کے وسیلے سے حکومت تک جائے شاہین باق کے ذریعے حکومت تک 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 توجہ کے ساس تب سے لے کہ ابھی تک عذاب نہیں آئے کیوں 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 ابھی تک نبی موجود سرکار دعالم کانفران سید نانیمی صاحب قبلہ مولانا توجہ چاہوں ابھی تک نبی آپ اگر موجود ہیں تو زور سے کہیے ابھی تک نبی موجود ہے زور سے موجود اور یہ رب کا وعدہ رب کا وعدہ کی قیام تک کوئی عذاب آنے والا کیوں کیوں کی قیام تک نبی موجود زندہ تو ان مردوں سے کہو تم مردہ تمہارے عقائد مردہ تمہارے نظریات مردہ ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں جو مدینے میں بھی زندہ سنیوں کے سینے میں سنیوں 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 سنیوں